نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے سیٹیو مہمین پالکہ شیف اور آپ کو بتا دے کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر سب ہی پارٹیاں رتابر توڑ ریلیا کر رہی ہیں اور وہی عام آدمی پارٹی کی طرف سے پردیس بھر میں بدلاؤ ویاترہ نکالی جا رہی ہے اسی بات چیت کرنے کو لیے ہمارے ساتھ ہیں آپ پارٹی کے ورشت نیتا انیل ورمجی ان سے بات چیت کریں گے انیل ورمجی سب سے پہلے تو پنجاب کے سیٹیو پا پس پڑھا ہے میں سب سے پہلے تو پنجاب کے سی چینل کا ان کے درسکوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے چینل پر بولنے کا موقع دیا ہوا آج ہریانہ میں پردیس کے اندر پورے پردیس کے اندر عام آدمی پارٹی کی بدلاؤ ویاترہ نکالی جا رہی ہے ہم نے کہا گیا ہمارے اسے ہیں جاؤں میں گئے تھیں اور جب گئے تو وہاں لوگ تھے piech میں جا رہے ہیں اور اس بدلاؤ یاترہ میں لوگوں کو کیا کیا سمجھا رہے ہیں دیکھو جو بدلاؤ یاترہ نکلی ہے آج کی ریٹ میں ہریانہ کا ہر ایک نوازی ہر ایک بیوہ ہر ایک بچہ ہر ایک ووٹر ہر ایک بجورگ ہر ایک بجورگ ملہ ہر ایک یہ سوچ رہے گی بدلاؤ حریانہ میں ہونا چاہیے اور عام آدمی پارٹی کو موقع ملنا چاہیے اور عام آدمی پارٹی کی تو ایک کی اپشن ہے کہ عام آدمی پارٹی ایک ہی موقع مانگتی ہے کبھی دوارہ موقع بھی نہیں مانگتی تو ایک موقع ہم سب کو بول رہے ہیں کہ ایک موقع کیجری وال کو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے پنجاب ہو چاہے دلی ہو دلی میں ایک موقع کیجری وال کو دیا گیا تھا اس کے بعد جب بھی وہاں پہ الیکسن ہوتا ہے کیجری وال جی کہتے ہیں اگر میں نے اچھا کام کیا تو ووٹ دینا انہیں ووٹ مانگنے کی جورت نہیں پڑتی ہم صرف ایک موقع چاہ رہے ہیں جنتا سے جو ہمیں ملے وہ بھی جنتا کے لیے ملے تو اس کے بعد ہمیں موقع بھی ڈھونڈنے کی جورت نہیں پڑے گی دوسری بات جو یہ بدلاو یاترہ ہے اگر آج کے دن دیکھو سب سے بڑی سمسحہ ہے روزگار کی اگر ہریانہ کے اندر دیکھو دیکھو پہلے جو ہوتا تھا ہریانہ نمبر ون ہوتا تھا روزگار کے اندر دینے کے اندر اور آج کی ایڈ میں بیروزگاری میں نمبر ون ہے جھارکن جیسے ہم سے آگے ہیں روزگار دینے میں اور ہریانہ ان سے پیچھے ہے اور بیروزگاری کا اب افیک دیکھو کتنا پڑ رہا ہے یا تو یوہ نشے پہ جا رہا ہے جو یوہ ہمارے دیس کا بھاگی دار بننا چاہیے وہ نشے کی طرف جا رہا ہے جو یوہ دیس کی طاقت بننا چاہیے وہ کرائم کی طرف جا رہا ہے ابھی آپ نے جب پانچ سات دن پہلے دیکھا ہوا کہ پانچ سات یوہ سنسد میں گز گے میں اس کی نندہ کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب مودہ دیکھیں اس کا بیسک دیکھیں وہ کیوں گئے بیروزگاری ایک لڑکی ایمپیل پی ایش ڈی ایش ٹی ایڈ انجینئر کیا اس کی اپنی خود اچھا تھی کرائم کرنے گی اپرادی بننے گی اس کے پیچھے منشا کیا تھا اس کا ریجن کیا تھا بیروزگاری بیروزگاری اس میں اتنی بڑی سمجھ سے ہے جو صرف عام آدمی پارٹی دور کر سکتی ہے باقی کسی کے بس میں ہریانہ میں بیروزگاری دور کرنے کی ہمت نہیں ہے اس بدلاؤ یاترہ کی اگر بات کی جائے کون کون بڑے لیڈر اس میں چل رہے ہیں اور یاترہ کہاں سے شروع ہوئی تیرہ کان ختم ہوئے گی کیا اس کا اندری میں سڑول رہے گا دیکھو پورے ہریانہ کو چار جون میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہمارے چاروں اچھے جو سٹونگ نیتا ہے وہ اس کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں ایک طرف سے ہمارے ہریانہ کے جو ادھیاکس ہیں راجعہ سوا کے میمبر ہیں آدھرنی ڈاکٹر شوشیل گپتا جی لے کے چل رہے ہیں ایک طرف سے سینئر وائس پریڈینڈ انوارک ڈانڈا جی لے کے چل رہے ہیں ایک طرف ڈاکٹر شوکت آور جی لے کے چل رہے ہیں اور ایک طرف سے ڈاکٹر نرمال سنگھ موڑا جی کے پاس ہے اور بائیس تاریخ کو یہ یاترہ اندری میں پہنچے گی اور سہید ادھرن سنگھ چونک سے یہاں سے ایک بجے پورے ہمارے سہر کے اندر یہ یاترہ نکلے گی اور لوگوں میں بہت عصہ اس یاترہ کو لے کے لوگ چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو صرف روزگار کا بدلاؤ نہ ہو روزگار کے لاؤ باقی بدلاؤ بھی لوگوں کو چاہیے ہیں اگر آج کی دیر میں دیکھیں یوہ کو ہمارے یہاں پہ اگر آپ پورا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ہریانے کے اندر تو بہت سے لوگ بہار کے آکے تو یہاں پہ نوکری لے پا رہے ہیں ہمارے جو اپنے ہریانہ کے جو ساتھی یا یوں ہے ان کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے یہ بھی ہمارا ایک دھر بھاگیا ہے آپ پورا ڈیٹا انلائز کر کے دیکھ لیجئے پچھلے پانچ سال کا دس سال کا کیا وہاں سے گجرات کے لوگوں نے ہریانہ ملاں تک اسپنا نوکری ملی ہے اور بہار کے لوگوں کو جائے جا دا نوکری ملی ہے ہریانہ کے لوگوں کو کیا دللا میلی ہے تو آپ کو پاس چل ہے ہریانہ ویسے بائی پاس کر رہے ہیں ہریانہ کو تو ان خر leg gefدام لے کیا جا رہا رہا ہے روجبر کے لئے اور یہ اور یہی ری ہے کہ ہریانے میں جو ٹھرائیم بڑھرہ اور یوہ جو ٹرائیمر کے طرف نہسے کی طرف جہرہ یوں میں کی خاص کرنے جائے پوری تیاری کر رہی ہے یاترہ کو لے کے پوری تیاری کر رہی ہے سارے ہریانہ کے ہمارے ہمارے اندری بدھان صاحب آگے جتنے بھی ورش شاتھی ہیں جتنے بھی پدہ دکھا رہی ہیں اس میں سامل ہوں گے اس کے علاوہ ولینٹس اس میں سامل ہوں گے اور اس کے علاوہ اندری کے جو نیواسی ہیں ان کا بھی پورا سیہوگ ہمیں ملے گا اسی آترہ کے اندر اور یہ سعید ادن سنگھ سے چونک سے شروع ہوگی ہماری پارڈی جو کام کرتی ہے ہماری پارڈی جو چاہتی ہے ہماری پارڈی کا بدلاب نہیں کرنا ہمیں سرکار نہیں بدلنی ہمیں ویوستہ بدلنی ہے ویوستہ میں ہر انسان کو اچھا روزگار ملے ہر بچے کو اچھی سخصہ ملے ہر انسان کو اچھی چکسہ ملے ہر انسان کو ایک سوشل سیکیورٹی ملے محلہ کو سرکسہ ملے تو ہمارا جو کام ہے نا وہ ویوستہ بدلنے کے لیے ہے سرکار بدلنے کے لیے نہیں ہے ابھی آپ پنجام میں دیکھو ایک نمبر ایشو کیا گیا ہے 1076 اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نراسن کارڈ بنوانا ہے یا ایسے چھوڑے مڑے جو کام کرنا ہے تحصیلوں میں جا کے چکر کارنے پڑتے ہیں کوئی پنجاب یا دلی میں چکر نہیں کارنے پڑتے ہیں وہاں پہ ایک نمبر ہے 1076 آپ اس نمبر کو ڈائل کیجئے سرکار کا بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ سے پوچھ کے سر آپ کسٹم اویلیبل ہے میں آپ کے پاس آؤں گا پوری مسینری لے کے آئے گا اس کو بتا دے گا مجھے یہ ڈاکومنٹ چاہیے وہ ڈاکومنٹ وہیں پہ بنائے گا اگر نہیں بھی بنے تو دوبارہ وہیں پہ وہ دے کے جائے گا انسان کو اپنی دھیاڑی توڑنے کی جوڑت نہیں ہے ڈلی کے اندر پنجاب کے اندر دیکھو پانچ سوڑنے کی جوڑت ہے ہمیں گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں اسی بہت سوڑی دائیں ہیں جو 1076 پہ پنجاب میں اور ڈلی میں اولیبل ہے تو یہ بیسٹہ پروارتن کے کارن ہے یہ کوئی سرکار خالی سرکار کے پروارتن سرکار ہے تو پہلے بھی آئی ہے تو جوڑنوں نے کر کے دکھایا ہے آج کی ڈیٹ میں سکسا جو ہے ہمارے دیش کا ایک موڈل بنتا جا رہا ڈلی کا جہاں بھی بات کرتے ہیں ڈلی سکسا موڈل کوئی بولتا ہے سکسا موڈل کوئی بولتا ہے دوسری سٹیٹ کا سکسا موڈل ایک ہی بات ہوتی ہے ڈلی کا سکسا موڈل اس کا کارن انہیں کچھ کر کے دھایا ہے انہیں سکسا بے کر کے دھایا ہے چکسا بے کر کے دھایا ہے آج کی ڈیٹ میں بہت سے بجو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی اچھا ہوتی ہے کہ ہم تیرتھی آتھرہ پہ چلے جائیں لیکن پیسے نہیں ہوتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں ہر گھر کے اندر کمانے والا ایک ہی بند ہے نوکری تو ہے ہی نہیں روجگار ہے نہیں تو ان کو بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہماری پارٹی نے ایک ویسطہ کری ہے ہر سال بجورکوں کو تیرتھی آترہ بے بھیجا جاتا ہے کوئی پیسہ نہیں کوئی کھانے یا کھرچہ نہیں کوئی آنے یا کھرچہ نہیں کوئی جانے یا کھرچہ نہیں اگر ڈلی کر سکتی ہے پنجاب کر سکتا ہے ہریانہ تو بہت بڑی ایسٹیٹ ہے اس میں سکسا چکسا یہ کام کیوں نہیں ہو سکتے تو یہ بدلاو یاطرہ ان مدوں کو لے کے نکلی ہوئی ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے بدلاو یاطرہ کو لے کر باعش تاریخ میں اندری پہنچ رہی کیا سندیز دینا چاہیں گے کارکر میں میں اندری کے جتنے بھی پدہ دکھاری ہیں اچھے پدہ دکھاری ہیں میں تو ایک ولینٹر ہوں جتنے پدہ دکھاری ہیں جتنے کارک کرتا ہے جتنے ولینٹر ہیں اور جتنے بھی اندری کے نوازی ہیں یہ بیسکلی بدلاو یاترہ ان کے کہنے پہ ہی نکلی ہے جسے ہم گاؤں میں کہہ تھے ان کے کہنے پہ نکلی ہے تو اس میں وہ اپنا بڑھ چڑھ کر یوگدان دے وہ جو ہمارے نیتا آ رہے ہیں ان سے اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ ڈیویٹ کرنا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب بھی ان کو دیا جائے گا کہ ہم بدلاؤ یاترہ کا مطلب کیا ہے بلکل آپ کو بتا دیکھئے تھے آپ پارٹی کے بریش نیتا انیل برما جی ان کا بلکل صاحب طور پر کہنا ہے کہ پردیس برما جس طریقے سے بدلاؤ یاترہ نکالی جا رہی ہے اور اسی کڑی میں بات کی جائے تو اندری میں بائیس تاریخ کو دوفار کو ایک وجہ سہید ازم سنگھ چونک پر پہنچے گی اور اس کے بعد ساہر میں روٹ مارک کیا جائے گا انہوں نے سبھی کاریہ کرتاوں سے آبان کیا کہ بدلاؤ یاترہ میں جادہ سے جادہ شنکم میں پہنچے میرے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد